بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں الحمدللہ آپ کی دعاوں سے خیر و خیریت سے ہوں اور آپ کے لئے آج میں دنیا کے فود میں سے آج میں نے چوئیس کیا ہے ریشین فود اور ریشین میں سے بھی میں نے چوئیس کیا ہے اس کی جو آزاد ریاستیں ہیں اسبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، آزربائیجان، کرگستان تو وہاں سے اگر دیکھا جائے تو اسبک پلاو بہت زیادہ فیمیس، ڈیلیشیس اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ بنانے میں بلکل سمپل اور بہت ہی آسانے آئی ہاپ کہ آپ اس کو بہت ہی آسانی کے ساتھ اویلیبل آپ کو ہو جائیں گے انگریڈینس آسانی کے ساتھ آپ بنا سکیں گے تو میں آج آپ کو اسبک رائز بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں اس کے لئے کون کون سے انگریڈینس یوز ہوتے ہیں اور کیا کیا کس طرح یہ بنتا ہے بہت ہی آپ کو پسند آئے گا تو آئی ہاپ آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں گے اور مجھے فیڈ بیک دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اسبک رائز کے لئے ہم نے چاول بگو کے رکھ دی ہیں یہ گوشت ہے آدھا کلو چاول ہے آدھا کلو گوشت ہے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں مطن کا بیف کا اور اس کے علاوہ یہ گاجر ہے جس کو میں نے جولین کٹ کر لیا پیاز ہے تین پیاز ہے اس کو سلائس کٹ لیا دنیا اس کو روست کرنے کے بعد اس کو پوٹ لیا زیرہ اور الائچی کا پوڈر بنا دیا اس کے علاوہ اس میں کشمش اور ایک کپ آئیل اور ہیٹ میڈیم رکھنی ہے ایک کپ آئیل ڈال دیا اس میں ہیٹ میڈیم رکھنی ہے جسے ہیٹ گرام ہوا جیسے یہ آئیل گرام ہوا اس نے وہ شیئر کر دیا اور گوش کو اس میں بھولنا ہے سب سے پہلے ہمیں پیاز نہیں ڈالنی ہے سب سے پہلے اس میں گوش کرنا ہے گوش اپنا کلر تھوڑا سا چینج کرے گا اس کے بعد ہم اس میں پیاز ایس کریں گے یہ تھوڑا سا گوش کا کلر چینج ہوا اب ہم اس میں پیاز ایس کریں گے ہم نے پیاز ڈال دی اور پیاز ڈالنی کے بعد اس کو چلا کر اس کو کور کر دیں گے تاکہ گوش تینڈر ہو جائے گل جائے ہم نے بلکل دیمی کر دی اور دیمی آش کر کے اس کو بلکل دم پر اس کو گوش گلانے تک پکانا ہے لیکن اس سے پہلے ہم اس میں زیرہ ایڈ کر دیں گے یہ ہم نے زیرہ ایڈ کر دیا اور جو باقی ہمارے پاس جو تنیا روسٹڈ تھا یہ اور الائچی پوڈر اس دونوں کو ہم نے مکس کر دیا ان دونوں کو ہم نے مکس کر کے رکھ دیا ابھی ہم نے اس میں فلال صرف پیاز اور زیرہ ایڈ کیا ہے یہ مکس کر کے رکھ دیا فلیم کو آج پہ بلکل دیمے پہ کر کے اس کو دیمی آش پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیا اور دککن لگا کے اس کو آدھے گھنٹے سے چالیس منٹہ کم اس کو دیمی آش پہ چھوڑ دیں گے اس کو دککن اٹھا کے چھوڑ کر رہے ہیں گوش کا اپنا پانی دورا ڈرائی ہو گیا ہے فل چھوڑ رہے ہیں اس میں ایک چمچ نمک ڈالیں گے نمک ڈالنے کے ساتھ ہی اس میں ایک کپ پانی کا مزید ایڈ کر کے ایک چمچ نمک اور ایک کپ پانی ڈال گے اس کو دوبارہ ہم نے دککن رکھ کے رکھ دیا یہ گوش ہمارا ہفڈن ہو چکا ہے اس میں ہمیں بلیک پیپر کالی مرچ یہ ایڈ کریں گے اور کالی مرچ کے ساتھ ہی گاجر گاجر ایڈ کر کے گاجر ایڈ کر کے کاریو پانی ڈالیں گے اور آج کو تیز کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس میں دنیا اور الائچی کا پوڑا یہ ہم نے اٹ کر دیا سابت لسن یہ ہم نے اس میں ڈال دیا کشمش بھی ڈال دی اور چاوال جو ہم نے بھگو کے رکھے تھے دو گھنٹے کے لیے وہ بھی ہم نے ڈال دی اور پانی ایک ہنچ تک اوپر رکھنا ہے آج تیز ہے اور اس کو پکنے میں اب اس کا پانی ڈرائی ہو رہا ہے یہ دلکل دھم کے لیے تیار ہے تھوڑا سا پانی اس کا ہم بھور ڈرائی کریں گے اب ہم اس کو دھم پہ رکھ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے 30 منٹس کے لیے یہ دم پہ رہے گا پھر یہ ریڈی ہے 30 منٹس کے بعد پھر ہم آپ کو دکھائیں گے دم پہ لگانے کے پہلے اس کے اوپر ہم دم کے لیے ریڈی ہے ہم نے سب سے پہلے نیچھے توا رکھ دیا اور یہ اوپر کپڑا دے کر یہ ڈکنا دے کر اس کو 30 منٹس کے لیے دم پہ رکھ دیا پہلے آنچ تیز رکھیں گے اور پانچ سے دس منٹ بعد اس کی آنچ کو سمر پہ اس کو رکھ دیں گے چاول کو دم لگ گیا ہے یہ ہمارے اوزبک رائس اوزبک پلاو چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ یہ آزبک رائز ہے یہ آزبک رائز ہے یہ آزبک رائز ہے